السلام علیکم میں ہوں اس لہنہ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان کل ایک تقریب میں وزیراعظم ازاد کشمیر جو سینٹورس کے آنر ہے ان میں اور وزیراعظم شباہ شریف میں تلہ کلامی ہوئی اس کے بعد رات کی طریقی میں سینٹورس کو بند کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹورس میں جو ورکرد ہیں ہزاروں کی تجاعت میں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھے ہیں کیا مطالبات ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جی سامنے کو والیکم سلام یہاں ہزاروں ورکرد احتجاج کر رہے ہیں کال ایک تلہ کلامی ہوتی ہے اس کے بعد سینٹورس کو بند کر دیا جاتا ہے یہ سرہ سر نائن شافی ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ پورا سلام آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہزار خاندانوں کا یہاں روزگار لگا ہوا ہے اور یہ اپنی ذاتی رنجش میں اس طرح کی گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سرہ سر منع کرنا چاہیے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کال ایک تلہ کلامی ہوتی ہے اس کے بعد یہ سارا عمل کیا جاتا ہے اسلام آباد پولیس کی طرح سے کیا کہیں گے یہ انتہائی غیر مناسب ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس وقت ہم پرزور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ابھی سٹاف آ رہے ہیں اور سب اس وقت سرہ پر احتجاج ہیں اچھا پہلے ہی مہنگائی ہے اس کے بعد یہ جو ورکرز ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں گارڈز ہیں یہاں سٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کریں کیا کہیں گے آپ یہ آپ دیکھیں نا یہ ہے تو اب اس حکومت کو سوچنا چاہیے نا اچھا کیا کیوں بند کیا تھا یہ یہی سیاسی دیکھیں نا آپ سیاست میں ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے ہمارا کیا قصور ہے ان کے جو لوگوں کے پہلی تھی مہنگائی سپورٹڈ حکومت نے کی ہوئی ہے بجلی کے بل تک نہیں بھرنے ہو رہے اور آپ بتائیں یہ سارے انہوں نے اوپر سے مال بند کر دیا اس کا کون زمدار ہے آخر ان لوگوں کا کون احتجاج کون سنے گئے ان کی بات نہ ہم عدالتوں کے پاس جا سکتے ہیں نہ ہم کئی اور جا سکتے ہیں ہم کدھر جائیں گے آخر کس کے سامنے ہم روئے جی اسلام علیکم آپ یہاں سیکیورٹی کرتے ہیں سر اچھا مجھے بتائیں کل ایک طلح کلامی ہوتی ہے سباز شریف میں اور آپ کے جو آنر ہے سنٹرلس کے جو آنر ہے وزیر آدم عزاد کشمیر سردار تنویر علیہاص میں اس کے بعد سنٹرلس کو راز کی طریقی میں سیل کیا جاتا ہے کیا کہیں گے جس سر آج سیل کیا یہ تو سر نائن صافیہ ہم مرضورد لوگ ہیں سر ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے سنٹرلس میں پندرہ سے بیز آر لوگ کام کرتے ہیں ابھی سب کو سہری ملنے کا ٹیم تھا آپ کو پتہ ایک بندہ کماتا ہے تو دس لوگ کھانے والے ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ یہ چیز کا کہ اس کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی وزیر آدم کو ٹھیک ہے نا جو انہوں نے کیے باندھ نہیں کرنا چاہیے ابھی تک کسی کو سہری تک نہیں ملی ادھرے کیونکہ سات آٹھ تری کو سہری دیتے ہیں وہ سارا پیر رول بنا ہوتا ابھی انہوں نے باندھ کر دیا ہے یہ کونسا طریقہ یار ہمارے گھر میں بھی کھانے والے ہوتے ہیں پورا مینہ ہم میند کا کہتے ہیں کیوں باندھ کی یہ اللہ بہتر جانے کیوں باندھ کی ہے یہ کہ کوئی انہوں نے نوٹس نہیں دیا نوٹس کے بغیر آئے کا کوئی نوٹس نہیں دیا حبیتہ کیونہ نے مسیس Perdambashi برماشی ہے بنلمشی چلا رہے ہیں یہ کونجبرلماشی ان کی اور کیا ہے یہ پاکستان کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہتا ہے جیسے ہم کریں ویسے ہم ہم عوان کردیں یہ اچھی بات نہیں ہے نا مجدور بندہ صاحب ادھر کام کرتے ہیں یہ ادھر جہاب سے آٹر کرتے ہیں یہاں باند کر دیتے ہیں آپ نے مقرار آپ خود کریں اپنے ادھر کریں جو باہر بیٹھا وہ بھی آٹر دیتا ہے یہ ملک کو پیچھے لانا جاتے یہ جیسے باہر والے ملک ایسے کرنے جاتے جاتے نہیں پاکستان کو ترقی میں نہیں آنا رہتے اسلام علیکم سار دیکھیں یہ کوروباری لوگوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں سینٹورس بند کر کے لاکھوں ملازمین ہیں آپ کے سامنے سڑکوں پہ سب کا جو ہے ڈیلی ویجز پہ جو ملازمین ہیں ان کو دیاری نہیں ملے کی ملک میں پہلے ہی مہنگائی اتنی ہیں بے روزگاری اتنی ہیں تو یہ عوام ساری ایسے ہی گھوم رہی ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو حکومت سے ناظرین کل ایک طلح کلامی ہوتی ہے اس کے بعد رات کی طریقے میں سینٹورس کو بند کیا جاتا ہے اور آج ہزاروں ورکرز اسلامت کی سرکوں پر باہر آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں تمام ناظر آپ کو دکھاتے رہیں گے